برطانیہ میں آوات پاکستانیوں کی نئی نسلوں کو پاکستان کے بارے میں آگائی دینے کے لیے لندن میں ایک ذہنی آزمائش کا مقابلہ منقت کرایا گیا جس کا اتمام جنہا فاؤنڈیشن برطانیہ نے کیا تھا مقابلے میں دو ٹیموں نے حصہ لیا جاتکہ آزرین سے بھی پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے اس موقع پر پاکستان کا حکومی پرچم لہر آیا گیا جنہا فاؤنڈیشن کے چیرمین رانہ محمود یوکے پاکستان چمبر کے چودری صدیق مشتاق لشاری اور رہنہ والد کے کہنا تھا کہ ان مقابلوں کا مقصد نوجوانوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا ہے اپنے جغرافیے سے مٹا دی جاتی ہیں جو اپنا ماضی بلا دیتی ہیں بریٹش پاکستانیز جو یہاں پہ سیٹل ہیں وہ پاکستان کو نہ صرف یاد کرتے ہیں بہت پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں کہتے ہیں آدم موجران نے جو کوشوں کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے کربانی دیئے ہیں زیادوں لاکھوں کے زیادہ سے تو اس کی بات ہمیں پاکستان ملائے پلاس ہو جو تحریک چلی تھی جس سے یہ پاکستان انڈیپینڈنس میں آیا تھا ای تنک اس کی جو اویرنس ہے وہ ہماری یونگ یود کو انہی بہت ضروری ہے تقریب کے بعد شروع کا اور بچوں نے کہا کہ پاکستان یہ ان کی اشنافت ہے اور وہ ہر وقت پاکستان کی خوشانی اور سلامتی کے لیے دعا گو رہے تھے ہیں ایزا پاکستانی جو بھی اپنے ملک کے لیے کر سکتے ہیں ہم اپنی اپنی جگہ سب ہی کامشنگ کر رہے ہیں پاکستان زندبا نیو جنریشن ہے ان کو پاکستان کے بارے میں بتانا ویر کرنا بہت امپورٹنٹ جو اس طرح کی تقریبات کا ہونا بہت ضروری ہے آج ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک وہ تحفہ دے رہے ہیں جن کو دیکھ کے ان میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم آئے کہاں سے ہیں بریڈش پاکستانی اگر سے بردانیہ میں رہتے ہیں لیکن ان کے دل پاکستان کے ساتھ ڈڑکتے ہیں آصف ڈار جیوریوز لندن